کیا آپ جانتے ہیں کہ 61 برس کی عمر میں شادی کرنے والے یاسر عرفات کے قتل کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی آج کل کہاں زندگی گزار رہی ہے چھوٹے قد کے یاسر عرفات کے ایسے کون سے شوق تھے جسے دنیا نہیں جانتی یاسر عرفات نے استقبال کے لیے آئی اپنی موں بولی بھتی جی بینظیر بھٹو کے دونوں گالوں کو چومنے کی ایسی کیا فرمائش کی تھی کہ محترمہ بھی ہسنے لگی بھٹو صاحب نے یاسر عرفات کے ساتھ کیا وعدہ کر رکھا تھا اور ہاں یاسر عرفات ہمارے صدر جنرل زیاء الحق کو ناپسند کیوں کرتے تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چار دہائیوں تک عرب ملک فلسطین کے حکمران رہنے والے ایک اور ورلڈ لیڈر یاسر عرفات کی مکمل بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج سے 93 برس قبل 24 اگست 1939 کے روز مصر کے شہر کاہرہ میں مقیم فلسطینی تاجر کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی بچے کا نام عبد الرحمن رکھا گیا لیکن وہ تاریخ میں یاسر عرفات کے نام سے پہچانے گئے وہ ابھی چار سال کے ہوئے تھے کہ والدہ چل بسی ان کی تعلیم جمہوریہ مصر کے مکتبوں اور جامعات میں ہوئی دورانے تعلیم ہی یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بن کر اُبھر رہا تھا اور فلسطین کی آزادی کے لیے ملیشیا میں اسلحہ سمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے تھے 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے دوران 19 سالہ یاسر عرفات نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہا اور وہ جذبہ جہاد لے کر فلسطین چلے آئے جنگ سے واپسی پر انہوں نے سیول انجینرنگ مکمل کی اور روزگار سے وابستہ ہو گئے دوستو جب بھی کبھی فلسطین کی بات ہو تو وہاں کے رہنما کے طور پر سب سے پہلے یاسر عرفات کا نام ذہن میں آتا ہے عرفات نے اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ سالہ سال فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے مہاد سے خطے کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرتے رہے وہ اپنی گوریلہ تنظیم کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں فیدائی کارروائیاں کرتے رہے یاسر عرفات الفتح نام کی جماعت کے بانی رہنما تھے ہتھیار پر کناہت کرنے والے یاسر عرفات گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈائیلوگ کو ترجیح دینے لگے اور وہ مسلح فلسطین کے منصفانہ حل کے سب سے بڑے دعوے دار تھے ان کی ساری کی ساری زندگی ہی جدوجہد سے عبارت تھی کئی عرب حکمرانوں کا ان سے رویہ بہت عجیب تھا وہ کبھی تو انہیں اپنا بھائی اور بازوے شمشیر زن قرار دیتے رہے اور کبھی اس سے ملنے سے بھی انکاری رہتے بتایا جاتا ہے کہ انیس سو ستر میں فلسطینی تین مسافر تیارے اغوا کر کے اردن لے گئے جہاں انہوں نے انہیں بم سے اڑا دیا تھا اس پر غصے میں آ کر شاہ حسین نے ملک میں مارشاللہ نافذ کرتے ہوئے دو سو ٹینکوں سے فلسطینی کیمپس پر چڑھائی کر دی اس زمانے میں اردن میں پاکستانی فوجی دستے تائیونات تھے اور تب برگیڈیر زیاء الحق کو فلسطینیوں کو کچلنے کا ٹاسک دیا گیا اور پھر جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ پاکستان جو کشمیریوں کی جنگ آزادی کا علم بردار بنتا ہے وہ کیسے بے وطن اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف لڑائی میں یوں شاہ حسین کا ساتھ دے سکتا ہے یاسر عرفات پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے حلقہ احباب میں شامل تھے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 1974 میں اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا اس موقع پر بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ مجیبو رحمان نے خود شرکت سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا ظلفکار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی تیارے پر دھاکہ پہنچ گئے اور شیخ مجیبو رحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے لاہور سمٹ کے دوران بادشاہی مسجد میں لی گئی اس پوٹو میں بائیں جانب یاسر عرفات دیکھے جا سکتے ہیں بھٹو صاحب نے سن 74 میں لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں یاسر عرفات کے رو برو اعلانیہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم دونوں یوروشلم میں ایک ساتھ داخل ہوں گے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی تو آزادی فلسطین کے مشن کے ساتھ ہو چکی ہے لیکن پھر 1990 میں انہوں نے شادی کر ہی لی شادی کے وقت دلہا کی عمر 61 برس جبکہ دلہن 27 کی تھی ان کی اہلیہ سوہا مسیحی تھی جبکہ عرفات سنی مسلمان ان کی شادی دو سال تک خفیہ رکھی گئی تھی سوہا نے قبول اسلام کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کیا 1995 میں دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زہفہ عرفات رکھا گیا یاسر عرفات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے صدر ہوتے ہوئے بھی غزہ میں ایک چھوٹے سے دو منزلہ گھر میں رہتے تھے عرفات پہلی منزل پر رہتے جبکہ گرانڈ فلور پر ان کی بیوی اپنی بچی کے ساتھ رہتی ان کی یہ عادت انہیں تمام عالمی رہنماؤں سے الگ بناتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی کمر کے ساتھ پستور لٹکا کر چلتے تھے جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی خاکی وردی پر پستول کا ہولیسٹر تو لگائے رہیں گے لیکن اس میں پستل نہیں ہوگی یاسر عرفات اپنی ساری زندگی فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے کٹر اقائد رکھنے والے یاسر عرفات اپنے ہم اثر صدام حسین کے قریبی رفقہ میں شامل ہوتے تھے انہوں نے گلف وار کے دوران عراقی صدر صدام حسین کو کھل کر سپورٹ کیا سال انیس سو چورانوے میں انہیں مشترکہ طور پر امن کے نوبل احنام سے نواز آ گیا یاد رہے کہ ان کے ساتھ نوبل پرائز میں دو اسرائیلی سیاستدان شریک تھے چونکہ صدر یاسر عرفات اور ظلفکار علی بھٹو کا تعلق بھائیوں جیسا تھا تو اس لسبت سے بینظیر بھٹو ان کی بھتیجی لگی اسرائیلی قابض فوجوں سے تباہ و برباد فلسطین کے صدر یاسر عرفات شرارتی مزاج بھی رکھتے تھے یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں نامور ڈپلومیٹ ارشد سمیخ خان اپنی کتاب تھری پریزیڈنٹس این این ایڈ میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلسطینی صدر یاسر عرفات کے جہاز کی سیڑیاں چاہ رہا تھا اس موقع پر وزیراعظم بینظیر بھٹو نے میرے کان میں سنگوشی کی عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی ارشد سمی نے یاسر عرفات کو محترمہ کا پیغام پہنچایا وہ کہنے لگے ہاں ہاں مجھے علم ہے کہ لیڈی پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملانا تاہم یاد دلانے کا شکریہ کچھ دیر بعد یاسر عرفات نے اپنے تیارے سے نیچے آتے ہی محترمہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجبوراں بینظیر بھٹو کو شیک ہینٹ کرنا پڑا خیر ہم آگے چل پڑے تو محترمہ مجھ سے اردو میں بولی آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی اس سے پہلے کہ ارشد سمی کوئی جواب دیتے یاسر عرفات اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہت لیے مخاطب ہوئے میڈم شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو ہماری عرب روایات کے تحت میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے دونوں گالوں پر بوسا دیتا ہوں یاسر عرفات کی یہ بات سن کر ہم تینوں ہسنے لگے صرف پانچ فٹ چار انچ کت کے یاسر عرفات عرب ورلڈ کی ایک کرشماتی شخصیت تھے دوستو یہاں پر میں آپ کو صدر یاسر عرفات کا ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گی شیام بھاٹیا کے مطابق سابق فلسطینی صدر کو شہد بہت پسند تھا وہ یاسر عرفات کے انٹرویو کے لیے آتے ہوئے ساتھ میں شہد کی بوتل بھی لے آئے انٹرویو ہو چکا تو شیام بھاٹیا نے یاسر عرفات سے پوچھا کیا میں آپ کی بیوی کا انٹرویو کر سکتا ہوں یہ سن کر عرفات کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی فوراں کمرے سے نکل جاؤ شیام بھاٹیا اپنے ہوتیل واپس پہنچے ہی تھے کہ یاسر عرفات نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ذریعے انہیں واپس بلالیا یاسر عرفات اسے ایک خاتون سے تعرف کرواتے ہوئے بولے میری بیوی سوہا سے ملو آئیے مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ہاں شہد کے لیے بہت بہت شکریہ یاسر عرفات اپنی عمر کے آخری حصے میں فرانس کے دار الحکومت پیرس کے قریب ایک فوجی اسپتال میں داخل رہے جہاں وہ گیارہ نومبر دوہزار چار میں پچھتر برس کے عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے ان کی بیوہ نے ایک غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسر عرفات کو قتل کیا گیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بھر میں ان کے کئی دشمن تھے یاد رہے کہ سوزرٹ لینڈ کے فورنزک ماہرین کے مطابق فلسطین کے مرہوم صدر کے جسم میں تابکار مادے پلونیم کی کافی زیادہ مقدار ملی تھی یاسر عرفات کی بیٹی زہوہ عرفات کی عمر اس وقت ستائیس برس ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ یورپ کے چھوٹے سے ملک مالٹا میں رہتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ افغان طالبان کے بانی ملہ محمد عمر کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں عراقی صدر صدام حسین کی لائف سٹوری جاننے کے لیے یہاں نیچے اور شیخ مجیب الرحمن کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر